ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حالات کا یوٹیوب چینل اور میں ایم ابو بکر آپ سے مخادر ہوں ناظرین آج ساری دنیا جانتی ہے کہ شہاب چٹور جو ملپرم ڈسٹک سے نکل کر پیدر الحج کے لیے نکلے ہیں ان کا سفر ایک سو اکیس دن سفر کے پورے ہو گئے ہیں اور وہ اب واگا بارڈر سے صرف بارہ یا تیرہ کلومیٹر قریب ہیں اور انہوں نے واگا بارڈر روڈ جو این ایچ ون ہے اس کے قریب واقع دس کلومیٹر دور واقع آفیہ کڈز اسکول اس میں سکونت اختیار کیے پچھلے دو تین دنوں سے وہ اس اسکول میں آرام کر رہے ہیں آرام کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بس اب بارہ کلومیٹر دور ہے اور پورے ہندوستان سے ان سے ملنے کے لیے مسلسل لوگوں کے آنے کا تانتہ لگا ہوا ہے ان کے رشتہ دار بھی آ کر مل کر گئے ان کے بھائی بھی آ کر مل کر گئے اور آج وہ پچھلے ہفتے یہ پچھلے چند دنوں قبل ترن تاران میں مسجد میں انہوں نے ایک ہفتہ اس طرح سے گزارا اور وہاں سے سفر کر کے وہ گوشتہ روز یہاں اس اسکول میں آئے ہیں اسکول کے جو مینیجنگ ڈیریکٹر ہے ان کی باتیں سوئے ہیں اس مرے سنیک خان میں آفیا کٹس سکول میں آمری سر خاصہ واغا روڈ یہاں سے انٹرنیشنل روڈ اور یہاں سے جو سفر ہے ہمارے سیہاب بھائی کا وہ صرف اور صرف بارہ کلومیٹر کا رہے گیا ہے اور ماشاءاللہ ہم لوگوں کو یہ خدمت کا موقع ملا اور یہ خدمت کا موقع جو ہے اتا امر ہم لوگ نہیں بھولیں گے اور شہاب بھائی سے جس وقت ملاقات ہوا ہے اور جس وقت وہ یہاں پہ آئے ہیں اور یقین جانیاں یہاں کی فضا یہاں کے پھول یہاں کی خوبصورتی اور یہاں کی رونک اس میں چارچان لگ گئے ہیں اور ماشاءاللہ شہاب بھائی کو چاہنے مالک پورے ہندوستان سے جو ہے ان کا مجمع صبح چار وجہ سے رات ڈیٹڈ دو دو وجہ تک یہاں پہ موجود ہے اور ان کی چاہت جو ہے وہ ان کے چہروں سے جاہر ہو رہی ہے صرف ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ان کی چاہت جو ہے لوگوں کے چہروں سے جاہر ہو رہی ہے اور یہ ایک ایسا خوشی کا اظہار ہے جو شاید سبتوں میں ہم لوگ جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا یہ ہمارے دلوں سے پوچھئے کہ شہاب بھائی کے لیے کتنی محبت ہے سب کے لیے اور انشاءاللہ ہم لوگ سب یہ دعا کرتے ہیں ہمارے سکول جو ہے چھوٹے معصوم جو بچے ہیں پلیپین کے لیے نسری کے لیے الکی جی کے لیے جو بچے ہیں یہ سب لوگ سب دعا کریں گے کہ ماشاءاللہ اللہ نے فرمایا کہ بچوں کی دعایں جو ہیں وہ اللہ تک ضرور پہنچتی ہے اور اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں اور ہم لوگ کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے شہاب بھائی جو ہے وہ اپنا یہ سفر پورا کریں اور جو ان کا بچا ہوا سفر انشاءاللہ وہ بہت اچھے سے اچھی سہت کے ساتھ میں اچھی خوشی کے ساتھ میں یہ ہم لوگ کی دلی دعا ہے اور یہ آفیا کیٹس سکول کے بطور پنسپل ڈائریکٹر ہونے کے ناتے ہم اس چیز کی بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں پورے ہندوستان کو پوری عوام کو جی ہاں ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا اس سکول کے ڈائریکٹر کا بیان کتنی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ ان کے سکول میں شاہب چٹور کے قدم پہنچے اور یہ دیکھئے ویلکم وہاں کے بچوں نے سکول کو سجایا ہے اور ایک بات آپ گوھر کریں گے کہ شاہب چٹور جہاں بھی رکھتے ہیں وہ اس مکان کے یا اس عمارت کے ٹیرس پر اپنا بستر بچھاتے ہیں وہیں پر آرام کرتے ہیں اور یہاں بھی انہوں نے اسکول کے ٹیرس پر آرام کیا اور یہ صبح کا وقت ہے اور وہ انگڑائی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاس میں یہ یہاں سے بارڈر دکھائی دے رہا ہے جو تیرہ کلومیٹر دور ہے بلکل پاکستان میں انٹر ہونے کے لیے باقی ہے اور یہ آفیا اسکول ہے جو این ایچ ون واگا بارڈر پر اس راستے پر واقع ہے جو تیرہ کلومیٹر بارڈر سے دور ہے اور شاہب چٹور نے اس موقع پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس اسکول کے بچوں نے اور یہاں کے منجمنٹ نے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی انداز میں ان کا استقبال کیا اور یہ اب نیچے مسلسل لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے جس میں ان کے سکھ برادران بھی ہیں اور پورے ہندوستان سے لگاتار لوگوں کے آنے کا تاتہ لگا ہوا ہے جو اس اسکول میں پہنچ کر ان سے ملاقات کر رہے ہیں دیکھئے اسکول کے آتے کا منظر ہے چہاں پر وہ لوگوں سے باقیدہ طور پر مل رہے ہیں اور ایک اہم بات ہم نے دیکھی کہ وہ لوگوں کو نصیت بھی کرتے ہیں جس طرح سے اس لڑکے نے گلے میں چین پہن رکھی تھی اسے ادارنے کے لئے انہوں نے کہا اور اس لڑکے نے تعمیل حکم میں فوراً اسے ادارا بھی تو اس طرح سے یہ جو دورہ ہے یہ سفر حج کا یہ اسلاحی دورہ بھی ہے انہوں نے اس طرح کے بہت ساری خواتین کو اوڑنی اوڑنے کے لئے کہا بہت دپٹہ لینے کے لئے کہا پردہ کرنے کے لئے کہا تو یہ ناظرین یہ سلسلہ جاری ہے اور اب وہ تیرہ کلومیٹر صرف بچا ہے واگا بارڈر سے بہت سارے یوٹیوبرز نے کہا کہ ہم نے وہ پاکستان پہنچا دیا بہت ساری یوٹیوبرز نے لیکن اصل بات یہ ہے کہ واگا بارڈر سے وہ صرف آج جمعہ کے روز تیرہ کلومیٹر دور ہیں اور انشاءاللہ ان کا جو بھی ارادہ ہوگا وہ اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرتے اپنا ارادہ وہ مختی رکھتے ہیں اور جب وہ سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اشارہ کر دیتے ہیں اپنے ساتھیوں کو نکل پڑتے ہیں ان کی آپ نے چال بھی دیکھی کس رفتار کے ساتھ ماشاءاللہ چلتے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب تک انہوں نے انہیں کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں ہے اس بچے نے کہا کہ میرے ٹی شیٹ پر آپ دستخط کر دو تو انہوں نے باقیدہ طور پر بڑی امدگی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مدب سلیکے کے ساتھ انہوں نے بہت اچھی ان کی ہینڈ رائٹنگ بھی ہے شاپ چٹور لکھا دیکھئے جس طرح سے کوئی نقش کر دے اسے تحریر بھی دیکھئے کتنی امدہ ہے اور تحریر کے بعد انہوں نے اپنے دستخط بھی کر دی کہ بچہ تا عمر جب تک وہ بنیائن یا وہ ٹی شیٹ اس کے پاس موجود رہے گی یہ وارٹر پروف بلیک مارکر سے انہوں نے لکھا ہے جو ہمیشہ رنگ اس کا قائم رہنے والا یہ دیکھئے اور بھی لوگ آگئے ان سے ملنے تو اس طرح سے ملنے ملانے اور دعائیں مانگنے اور دعائیں دینے کا جو سلسلہ ہے ابھی تک جاری ہے اور واغہ بارڈر کو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں صرف تیرہ کلومیٹر بچے ہیں تیرہ کلومیٹر کے بعد واغہ بارڈر ہیں اور ناظرین آپ یہ صبح انہوں نے اسکول کا دورہ کیا اسکول کے بچوں سے ملاقات تھی اسکول کے بچوں نے جس طرح سے ان کا ویلکم کیا آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں نے کس طرح سے تیاری کر رکھی ہے تمام بچوں نے پلے کارڈ لیا ہوئے ہیں جس میں ویلکم صاحب چٹور لکھا ہوا ہے یہ بچہ جو ہے ویلکم کارڈ لیا ہوئے ہیں بڑی امدگی کے ساتھ بڑا پیارا اسکول ہے جہاں پر یہ بچے پھول پہنچ دے رہے ہیں اب بچوں نے کیا گفت ہوئی وہ آپ ضرور سمید آپ لوگوں کو سردہ نام پھتا ہے یا سر امدگی بڑی امدگی بڑی امدگی پیار چٹور جی سر بڑی امدگی بڑی امدگی بڑی امدگی بڑی امدگی بڑی امدگی بڑی امدگی با دیکھا بڑی امدگی بڑی امدگی بڑی امدگی کیا پوچھنا جاتے ہو کس کس نے سر کو دیکھتا ہے یوٹیوب کے اتراڑکر یوٹیوب نے گھنٹ میں چھوڑا لڑا رہ گئی ہے نکم بھی سب نے گھنٹ بنایا آپ نے یہ بھی بتائے کہ یہاں لکھی ہیں بتائے تھا سبھی نے پوچھو سر کو کیا پوچھنا ہے ہاں کچھو تھڑے ہو کھڑا کانڈر کیا پوچھنا ہے بتاؤ پوچھو پوچھو کچھو ٹھو 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 ٹھ ناظرین ہمارے آج کی اس ویڈیو کے سپانسر ہیں سٹی مارکٹ سٹی مارکٹ بھیونڈی کے پنجابی کمپاؤنڈ کھنڈو پاڑا علاقے میں ہے گزشتہ ہفتہ بر پہلے اس کی افتتہ عمل میں آئی اور روز بروز شائکین کے قریداروں کے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ہر طرح کے برینڈڈ ایٹم یہاں پر ایک چھت کے نیچے آویلیبل ہیں